بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَدَتٍ لُمَدًا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدًا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں سے برملا کہہ دو کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو کر رہے گا جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ دولت اکٹھی کرتا رہے اور پھر گنتا رہے کہ اب کتنا روپیہ جمع ہو گیا اور اب کتنا یعنی وہ 99 کے پھیر میں پڑ جائے ایسے شخص کی ذہنیت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر قوم میں کوئی مسلح پیدا ہو جو سرمایہ داری یہ نظام کے خلاف کچھ کہے تو یہ اس میں ہزار عیب نکالے گا نکتہ چینی کرے گا تانو تشنی تک اتر آئے گا کوشش کرے گا کہ اس کے ساتھیوں میں پھوٹ پیدا کر دے اس سے پوچھو کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ مصیبتوں سے بچاتا رہے گا اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کا ذوہ میں باطل ہے اس سے اس مال کو ناکار آشی کی طرح اس طواہی کے جہنم میں جھوم دیا جائے گا جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور یوں وہ کسی کام کر نہیں رہے گا تجھے خدا سے بڑھ کر اور کون بتا سکتا ہے کہ یہ تباہی کا جہنم کیا ہے یہ خدا کے قانون مقافات کی بھرکائی ہوئی وہ آدھ ہے جس کے شولے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں یہ آگ ان بڑے بڑے ستونوں میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے جنہیں یہ لوگ اپنی غلط نگہی اور خود فریبی سے زندگی کے سہارے اور حیات جعبی کے آسرے سمجھے بیٹھے ہیں یعنی ان کا مال و دولت جس پر انہیں اس قدر بھروسہ ہے خود ہی وہ آگ ہے جو ان کی مدائے حیات کو جلا کر راست بنا دے گی آسمانی انقلاب میں سرمایہ داروں کی تباہی ان کے اپنے مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہے جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے وہ اپنی آگ میں آگ جل کر بھسم ہو جاتے ہیں